بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں آپ جہاں بھی رہ رہے ہو پاکستان میں یا کسی بھی غیر ملک میں رہ رہے ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے اوپر کرم کرے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آنے والی آپ کے نسلوں کے اوپر بھی اپنی بیسٹ بلیسنگ عطا فرمائے آمین میرے پاکستانیوں میں اکثر جو وی لاغ بناتا ہوں تو میں انصاف کی بات کرتا ہوں اور میرا کسی سے بھی پارٹی سے تعلق نہیں ہے میں ایک انڈیپینڈنٹ وہ شخص ہوں جو ایک ویٹرن ہے میں ہمیشہ وہ بات کروں گا جو پاکستان کے حق میں ہوگی پاکستان کے عوام کے حق میں ہوگی چاہے وہ کوئی بھی پلیٹیکل پارٹی ہو کوئی بھی شخص ہو جو پاکستان کے لیے کام کرے گا میں اس کا اچھا نام لوں گا اور اس کے ساتھ سٹینڈ کروں گا اس وقت پاکستان کے اندر اگر کوئی بھی ایک ہمدرد لیڈر ہے اور وہ بھی لیڈر پلیٹیکل پرسن نہیں لیڈر وہ ہے عمران خان اور اکثر مجھ سے مسلم لیگ والے یا دوسری پارٹیوں والے مجھ سے اکثر سوال کرتے ہیں لکھے بھی جا کہ آپ بتائیے کہ عمران خان نے کیا کیا دیکھئے اگر آپ تحمل مزاجی سے میری بات سنیں گے جذباتی مت ہوئیے گا یاد رکھیے گا کہ نواز شریف یا زرداری یہ تو ڈیکیڈز یعنی کہ ایٹیز سے یہ پاور میں ہیں پیپلز پارٹی جو زرداری پارٹی یا پیپلز پارٹی وہ تو سیونٹیز کے اندر ان پاور ہیں نواز شریف میکتین تلیور انہوں نے اس نے پرائیم نیسٹر آ اس نے سرو کیا لیکن عمران خان تو ٹٹلی بٹلی اب آیا اس کو ساڑھے تین سال کا ٹٹنیور ملا اور جب اس نے ٹیک آور کیا آپ خود سوچئے جب اس نے ٹیک آور کیا اس وقت نائنٹی فائیو بلینڈ ڈالر کا پاکستان کے پر کرزا تھا ہورن باہر کا اور اس کے علاوہ جو لوکل تھا ڈیفیسٹ ووٹ اتنا زیادہ تھا کہ جس کی انتہا نے ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے بینک کا بھی کرزای تھا عوام کا پیسہ سارے کے سارا حکومت جو تھی اس نے اس کو یوٹلائز کیا ہوا تھا یہ جو مافیا میں اس کو پلٹیکل پارٹی نہیں کہتا زرداری ہو یا نواز شریف ہو یہ ایک خاندانی مافیا ہے انہوں نے نام جو ہے نا یوز کرتے ہیں ڈیموکریسی اور جمہوریت لیکن نا تو ان کے اندر جمہوریت ہے یہ جمہورہ پارٹی ہے جمہورہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ جو آتا جاتا ہے چھوٹے چھوٹا اس کو چلتا جاتا ہے ان کی خاندانی پارٹی ہے مسلم لیگ نواز زرداری بھٹو آج بھی زندہ ہے یعنی کہ ذاتیات کی اوپر جن کی پارٹیاں ہو وہ پارٹیاں نہیں ہوتی برحال یہ تو ان کا نیگٹیف تھا اب میں آتا ہوں تمام وہ جو عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتے اور جنہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ عمران خان کیا کیا آپ خود سوچئے کہ جس شخص کو آپ نینٹی فائی بلین ڈالر کا آپ دیں گے کرزہ تو اس نے اس کو عدا بھی کرنا ہے آپ خزانے میں چھوڑ کے کیا گئے تھے یہ بھی بتا دیجئے ٹھیک ہے عمران خان کو فائی پوائنٹ ٹو بلین ڈالر ملا جو کہ ایک بیس جو منی ہوتی ہے نا اس سے بھی کم بیس منی بھی نہیں تھی ٹھیک ہے اب اس نے جو سود ہے صرف کرزہ کو چھوڑے نینٹی سکس بلین ڈالر کے اوپر جو سود تھا جو کہ مسلم لیگ نواز نے ادا بھی نہیں کیا یہ یاد رکھیے گا وہ کہتے ہیں اس حاگڈار اس حاگڈار اس حاگڈار نے ایسی ایکنومکل مائن فیلڈ لگائی تھی ایسے ایسے اس نے کرزے لیے ہوئے تھے کہ جو اس نے شو آف نہیں کیے ہوئے تھے بجڈ کے اندر بھی نہیں شو کی تھے تاکہ عوام کو پتا نہ چلے جب عمران خان نے جب ٹیکر ہوں کیا کہ ادھر بھی پیسہ دینا ادھر بھی پیسہ دینا وہ کہاں سے دیتا کہاں سے تھا اس نے کرزے اٹھانے تھے نا اس کو کرزے کے سود دینے کے لیے بھی کرزہ چاہیے تھا تو اس نے پھر کرزے تو دیفنیٹلی لینے تھے اب بات یہ ہے کہ جب اس نے کرزے لیے اس میں سے فیفٹی ٹو بلین ڈالر ٹوٹل اس کا کرزہ تھا جس کے اندر آپ یاد رکھئے گا ٹھرٹی سکس بلین ڈالر اس نے جو ریل اریجنل کرزہ تھا اریجنل کرزہ نینٹی سکس بلین ڈالر وہ اس نے اتارا وہ کرزہ بھی اتارا پلاس سکس پوائنٹ سکس آر سکس پوائنٹ سیون کے قریب بلین ڈالر وہ سود پے کیا تو آپ امیجن کا لیں اس کے بیچھے بیچھے بقیہ کیا رہا گیا پاکستان کی ڈویلمنٹ کرنی تھی نہیں کرنی تھی انہوں نے تھے آج تک کبھی کسی ڈیم کے اوپر کام نہیں کیا انہوں نے کام کیا وہ وہ پروجیکٹ جہاں سے ان کو زیادہ سے زیادہ کمیشن مل سکتا تھا زرداری کو رکھئے سائیڈ پہ اس نے تو کچھ کام کیا ہی نہیں نا اس نے تو پورے کا پورا بجڑ سیدھا اندر کوئی ڈویلمنٹ نہیں کچھ بھی نہیں نواج ڈیم نے موٹر وے بنا دی لیکن اس کا کیا 50% تو جناب جیب کے اندر پہلے کمیشن چلا گیا بقایا موٹر وے لگا دیا اور اس کا کرزہ دینے کے لیے موٹر وے کو بھی گریوی رکھ دیا اے میرے پاکستانیوں ذرا دیکھنا کہ پیسے نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں کرس اتارنے کے پیسے نہیں ہیں ایمار سودھ دینے کے آپ کو کوئی بھی کرزہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا آپ کیوں کہ آپ بے اتبارے ہو چکے تھے کہ 96 ڈالر کا آپ کے اوپر کرزہ ہے 95 ڈالر سوری میں بکس کر کے 96 تھا ٹھیک ہے 96 ڈالر کا آپ کے اوپر ریڈ کرزہ ہے تو آپ مزید کرزہ آپ کو کون دے گا کیونکہ آپ نے تو پیویک نہیں کیا تو انہوں نے کیا کیا کہ بڑے نارے لگاتے تھے ووٹ لینے کے لیے موٹر میں بنائی موٹر میں بنائی وہ موٹر میں بھی گریوی راگ گئے تھے یعنی ہماری کوئی چیز نہیں ہے موٹر میں بنائی کرزہ لے کے اس میں سے آدھا کرزہ میں ڈال لیا اور بکایا جو موٹر میں بنائی بھی وہ بھی ان کو گھروی دے گئے کوئی انہوں نے ایسا کام نہیں کیا جو پاکستان کے لیے بہتر ہو بجلی کے کار خانے ان سے ایگریمنٹ یہ کیے کہ ہم بجلی لیں یا نہ لیں ہم آپ ٹوپیمنٹ کریں گے یا آپ خود سوچو ان چیزوں کو میرے پاکستانیوں میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ مسلم لیگ کی ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی اے کی ہو مجھے اسے کوئی سروکار نہیں مجھے سروکار ہے آپ قوم سے میری پاکستانی قوم سے آپ جس کو مرضی سپورٹ کرو لیکن جو ایک ریالیٹی ہے جو سچ کی ہے وہ حق کی ہے وہ بات ضرور کرنی چاہیے اب خود سوچو کہ ان کی جو نواز شریف کی ماں جو تھی اب خود سوچو یا کہ اس کی وہ اس کے انڈ تھا کیا وہ پبلک میں جا سکتی تھی کیا وہ پبلک لیے کچھ کر سکتی تھی اس کو بچاری کو اردو بھی نہیں بولنی آتی پروپر ویلچئر پہ وہ بیٹھے ہوئی ہے انہوں نے اس کو بھی ایم پی اے بنا دیا ہوا تھا لوگوں کو نہیں پتا وہ اینڈ تاک کبر جانے تاک گورنمنٹ اور پاکستان پبلک منی سے وہ چلتی رہی کہ یہ بغیرت انسان لوگ جو ہے یہ شریف خاندان اپنی ماں کو نہیں سمال سکے اس ماں کو سمالنے کے لیے بھی اس پاکستانی قوم نے پیسے دی ہیں میرے پاکستانیوں اس چیز کو سوچو کہ یہ جو اپنی ماں کو سمالنے کے لیے بھی آپ کے پیسے سے چلتے رہے کلسوم نواز ہاس میں پڑھی رہی لندن میں پڑھی رہی نا اینڈ بھی اس کا وہ سب کچھ ایون اس کا جو کفن دفن تھا اس کے پیسے بھی گورنمنٹ اور پاکستانیوں نے پبلک بنی سے پیک ہی ہے گئے میرے پاکستانیوں ذرا خوش کرو ذرا دیکھو کہ وہ اولاد کہتے ہیں نا کہ وہ جنازے پہ نہیں آ چلو جو مارو گولی اور یار وہ جو کفن دفن ہے اس کا بل بھی گورنمنٹ اور پاکستان پیک ہی ہے اب خود سوچ لو یا کیا یہ ٹھیک ہے موسیقی موسیقی